اسلام علیکم کیریئر سکوپ سینٹرل میں خوش آمرین درانے سرویس آپ کے والدین اور بیوی بچوں کا مفت علاج کیا جائے گا اندرونے بیرونے ملک پاکستان ریلوے پی آئیے سفر کرنے کی صورت میں نصف کرایا کی سہولت فوج میں بحیثیتیں آفیس اور شمولیت کے مواقع اس کے بعد آپ کو درانے سرویس آپ کے والدین بیوی بچوں کا مفت علاج کیا جائے گا بچوں کا مختلف تعلیمی اداروں میں سپیشل کوٹا پر داخلے کے موقع آپ کو فراہم کی جائیں گے اس کے علاوہ آپ نیچے آ جائیں کہ آپ کو انتحابی طریقہ کار برائے سپاہی کے لیے کیا ہوگا انتحابی طریقہ کار ہم آپ کو بتائیں گے کہ سپاہی کا انتحابات کیسے ہوتی ہیں وہ سب کچھ انہوں نے اپنی ویب سیٹ پر دیا ہوئے ہم آپ کو اس کے بارے میں اگاہی دیں گے تمام امید والوں کا سب سے پہلے جسمانی اور طبی معاینہ ہوگا اس کے بعد تعلیمی ذہنی اور جسمانی ٹیسٹ ہوگا پاکستان آرمی کے مختلف شعبوں میں امید والوں کا چناؤ تعلیم اور انتحابی امتحانات میں کارگردگی کو مدنظر رکھ کر کیا جاتا ہے اس کے بعد جو ڈرائیونگ لائسنس لکھنے والے افراد ہے ڈرائیونگ لائسنس ٹریڈ کے لیے تردی دی جائے گی تاہم ایسے افراد کا برتی سے پہلے ڈرائیونگ ٹیسٹ لیا جائے گا اس کے بعد جو ڈرائیونگ کی عمر ہے ایج ہے وہ ساڑھے سترہ سے پچیس سال ہونی چاہیے اس کے بعد فوجی افراد کے بچوں کو حافظ قرآن کمپیوٹر جاننے والے اور کم سے کم ایک سال کا ڈپلومہ یا نرسنگ ڈپلومہ رکھنے والے وہ گریجوئیٹ یا اس سے زیادہ تعلیم رکھنے والوں کو دس اضافی نمبر دیے جائیں گے حاضر سروس فوجی افراد کے بچوں بچے جو اپنے والد کے ساتھ رہائش پرزید ہیں وہ اپنے والدین کے ڈیوٹی والے مقام سے قریبی آرمی سیلیکشن سینٹر اینڈ ریکولیمنٹ آفیس پر اپنی ریجسٹریشن کرا سکتے ہیں تاہم ان کا انتحابات ان کے اپنے زلہ کی اسامی پر ہوگا یہ دیکھیں جی شہدہ اور جنگ کے لوہاہکین زخمی ہونے والے افراد کے لیے انتعلیم کوٹا میٹرک اسامی پر پانچ فیصد میڈل پاس ماس وائے ٹیکٹیشن اور نرسنگ اسسٹنٹ عمر جو ہے سارے سترہ سے پچیس سال قد پانچ فٹ چار انچ چھاتی سیمیٹی نائن سیمیٹی فور سینٹی میٹر چھاتی جو ہے وہ سیمیٹی فور سیمیٹی نائن اور بلوچستان کے لیے تلیم میڈل پاس ماس وائے ٹیکٹیشن نرسنگ اسسٹنٹ کورس ملٹری پولیس کلرک کے لیے ایف اے ایف ایف ایس ای ڈی گریڈ قد اور چھاتی دیکھی جائے تو پانچ فٹ چار انچ چھاتی سیمیٹی فور سے سیمیٹی نائن سینٹی میٹر ہونے چاہیے گلگت بلوچستان کے لیے کوٹا جو ہے وہ میٹرک اسامیوں پر پچاس فیصد پر میڈل پاس ہونے پچاس فیصد نمبروں پر ان کی سیلیکشن ہو جائے گی قد جو ہے پانچ فٹ چار انچ ہونے چاہیے فاٹا فاٹا کی تعلیم جو ہے وہ میٹرک اسامی پر تیس پرسنٹ پر میڈل پاس صرف انفینٹری سولجر پاکستان آرمی کے اندر جوب حاصل کرنی کے لیے جو نا اہل امیدوار ہیں وہ درجزیل ہیں سرکاری منازمت سے ڈسپلن نا اہلیت کی بنا پر بطرف کیے گئے ہوں یعنی کہ وہ پہلے کسی سرکاری ادارے میں یا کسی سرکاری محکمے میں کام کرتے تھے ڈسپلن کی وجہ سے ان کو نکال دیا گیا تھا وہ پاکستان آرمی میں اپلائی نہیں کر سکتے وہ امیدوار جو سرکاری منازمت کے لیے میڈیکل طور پر نا اہل قرار دیا گئے ہوں یعنی کہ جنہوں نے اپلائی کیا تھا وہ میڈیکل طور پر انفٹ تھے یعنی کہ میڈیکل طور پر ان کو کوئی بیماری تھی تو اس وجہ سے وہ بھی نا اہل ہوں گے دیسرے منازمت پر وہ امیدوار آتے ہیں جو کسی عدالت سے اخلاقی طور پر سزائی آفتہ ہوں یعنی کہ وہ افراد جن پر کوئی پرچہ ہے پرچہ درج ہے یا کوئی ایف آئی آر کا ٹیوئین پر وہ پاکستان آرمی میں اپلائی کرنے کے لیے نا اہل قرار ہوں گے یہ تھی نائب خطیب اور سپاہی کے لیے اہم معلومات جو اپلائی کرنے سے پہلے جاننا ضروری ہے اگر آپ اسی طرح کی انفرمیٹیو ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں مجھے دیں اجازت اللہ حافظ